تائیدارِ فصاحت و بہارِ کتابت مقبولِ عرب و عجم شہِ خانِ وال کی خوبصورت آواز اور گلی گلی کچھے کچھے لگر لگر میں کتابت کے حوالہ سے خوبصورت اور منفرد نام خطبہ میں اختر ستارہ حضرت اللامہ مولانا مفتی محمد نواز رزوی صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے خوبصورت خطاب سے اور خصوص بالخصوص بہت سارے دوستوں کی فرمائش ہے میاں صاحب کا کلام وہ ضرور ہمیں سنائیے گا ایک نعرہ بلند کریں نعرہِ تقبیل سارے بولو میرے بھی نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ میں تمامی سعداد کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ خاطصار کو اتنی قداور اور شورع فاق شخصیات میں اپنی بے پناہ محبتوں کا حق دار ٹھیرایا اللہ سعداد قصایا ہمیشہ قائم و دائم رکھے فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش ہو ہم دبا کر چلے السلام علیکم ورحمت اللہ چوٹے ہیں دو تین ہو جائیں گا اللہ شہر تو شروع ہے یہ بات چلے اسلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ وسلم اسلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ وسلم اسلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ وسلم اللہ اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم علیہ وسلم رحمتہ للعالمین وعلہ حرکہ وسلم یا خاتم النبی اللہ تبرک و تلدی ہمتو سنا آتوالوالم سنواللہ و علیہ وسلم دی برگاہِ آلیا مقدسہ متہرہ منزہ دے اندر درود اور سلامتہ نبراً اگر کہہ سکتے ہیں تو کہلے آمین ٹائم نہیں ہے میں اس بات کو سمجھتا ہوں سارا دن میرا یہی کام ہے سارا دن یہی کام ہے یا میرا یا اعلان کروانا میرے خیال کوئی ایسا محمد پیس صاحب نے حکم دیئے چلو یہ پڑھ لے جو کہ بابا جی کے مجید کی میں نے ہر سال پڑھتا تھا میں نوکر ہوں کوئی تقریر واضح کا قائم نہیں ہے بلکل نہ وقت اجازت دیتا ہے نہ میرا اپنا ذہن اجازت دیتا ہے یہ حکم ہو گیا نہ آتا تو اچھا نہ لگتا برحال میں آ گیا میں دعا کی نیت سے آیا تھا اور دعا کی غر سے سادات کی زیارت کیا کرتا ہوں اب بھی کروں گا اور جو موضوع چل رہا تھا اسی کے حوالے سے ایک دو جملے ارز کر کے اجازت دے لوں گا آپ سے یہ کام ہوتا رہے گا مجھے اس سے بھی غرز نہیں ہوتی یہ تو دیرے کرنا ہے ٹائم زیادہ ہو گیا آپ بڑی دیر سے بیٹھیں کیونکہ میں پروگرام کے حوالے سے یہاں سے گزرا دس بجے یہاں میں فیل جمیر دی برحال ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں حضور میں بخوشی حضور بخوشی بلہ بلہ یہ ہم اکثر کرواتا ہوں آج کل بارشوں کی مشمریت میں کہتا تھا لگر بھی چلاو میں خطاب بھی وہ بات نہیں ہے لیکن ٹائم اوپر چلا گیا ٹائم اوپر چلا گیا چونکہ میں بھی معاشرے میں چلتا ہوں آپ کی علاقہ میں آتے ہی بھی کاری صاحب پڑھیں گے کاری صاحب پڑھیں گے اچھا نہیں لگتا نام ہی نے ہم تو دعا میں ہم رشاہ آئے گے میں تو رات بھی دروان سے ہو کے کیا تھا گرلہ بھائی پیس کو بھی مل کے کیا بھائی علیشہ راکم کو بھی مل کے کیا ادھر میں پھرتا رہا ہوں لیکن اچھا نہیں لگتا نام نہیں لینا چاہیے بس ٹھیک ہے کتاب مفتی صاحب کا ہو گیا بھائی کامران پروت نے پڑھا ماشاءاللہ صورت اور بڑا طبیل بڑا سب نے پڑھا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کمول پر بہتحال جو بات چل رہی تھی میں اسی طرف آ رہا ہوں ہم اہل سنت و جماعت کا قداب آپ سن لیں دو چار مئنہ مجھے کیونکہ یہ میرے سے شاہب کال موجود ہیں میں تو ان سے لفظ قبلہ آغاز صاحب کے لفظ سن کے نہ مزہ کرتا ہوں مزے لیتا ہوں تو میں یہاں کیا علماء کی موجودگی میں علماء جل وغیر ہیں میرے سارے برادران موجود ہیں بات چل ہم اہل سنت و جماعت کا قیدہ چونکہ میرے نبی نے فرمایا ہر کسی کی نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلی ہے کائنات کے تمام انسانیت اور مردوں میں ایک میں محبت ہوں جس کی نسل بیٹی سے چلی ہے میں نے پتہ میں تقریب کر سکتا میں نے پتہ میں جانا دنگے بھی ہوگو میرے چاچے دنگے بھی ہوگو میرے چاچے دنگے بھی میرے لئے پاس مو کر لو ماشاءاللہ میں ان مرزینا چھوڑ سا سبی کر کجھے بولو نبید صد کے لنگے رنسا رہے ہیں پھر کے بولو بابا جی بھی انتے پہنے تو انہوں پتہ ہے بابا یقوب کتنا ممت اللہ بیٹے جلالی آئی میں ان دل کرنا کہ دنگ لائے کہ انہیں نہ نکل آئے بیچھے کجھے بولا سبحان اللہ نبیدہ نوکر بڑھ کے بیٹے آمل کے پڑھ لے کتے بابا لے آئے گل تیرے ہوتے مکنی سانیاں گل تیرے ہوتے مکنی بہریاز ملک شاہر جناب والا کہ مدینے والے آئے گل تیرے ہوتے مکنی سونا گل تیرے ہوتے مکنی کہ نبیعامی ہوڑا آئے ہوتے بلیعامی ہوڑا میں حضور آپ کیوں گیا ہے نہیں کہ نبیعامی ہوڑا آئے ہوتے بلیعامی ہوڑا آئے ہوتے بلیعامی ہوڑا نبی آمی ہورا ہوتھے چند بادشاہ ہورا نبی آمی ہورا ہوتھے بلیاں ہورا ساری خدایی تیرے اربوں میں اُبتے چھکڑی سارے احباب عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ سنے بھی اور خدمت بھی پیش کریں سب کو میں دل سے کہہ رہا ہوں ان کی تقریر کے لیے میں بڑی دیر سے بیٹھا گیا تھا کیونکہ یہ حضور کی عشق میں اور آل رسول کی محبت میں ہی آتی ہے یہ حضور کے غلام ہے اور آپ بھی آقا کے غلام ہیں تو پھر حضور کے غلاموں کا غلام بننے کا حق ادا کریں تیرے اُدھتے مکنی بابا فرید تیری نظر شیر ابا بیجی موت شمسامی بہت بڑا جملہ ایک پل سارا تپل لے کبلہ تُو سنے آ علماء تُو سنے آوال تُو بری تلوار تُو سنے آوال تُو بڑا جناب وال تُو بڑی تلوار تُو تیز قیامت دا جن اُتھو گزرنا ہے جناب والا اُتھو گزرنا ہے جناب والا ہی تُو نبی دے نوکر شانباد شاہ دے نوکر پیر یا کوب علی شاہ دے نوکر ایمیں ستتر اٹھتر ایک آسی بھی آسی پیرو وال پکھر والے سارے غلام تپے ہو کے جدو سامنے آنے جناب والا اُس پل تُو بار میرے لجبال نبی دعا فرمارے حسن رب سلیم صلیم امت اے مولا میری امت سلام دین آل گزار پم پلوال تُو بری تلوار تُو تیزے پر جدو زہرہ سے پاپے دیو سب کی بیٹوں سے اور میں محمد کی نسل جو ہے وہ میری شہزادی حضرت زہرہ سے اور میں عقیدہ اس کا دعا تھا میں لے سنت و جماعت کا عقیدہ جو بھی فاطمی سید علی اور زہرہ سے جتنے بھی سادات قیامت تک اس جملے پہ غور کرنا نہیں بول رہے ہیں بسم اللہ جتنا جلدی زبان لگتے ہیں میں جلدی مقابض ہوں مشاء اللہ آپ نے سیالوی صاحب کا خطاب سنا وہ ہمارے استاذ اکرام کی جگہ ہیں بزرگ ہیں بہت خوبصورت اور میرا عقیدہ سن لے جو میں مولوی نواز رکھتا ہوں جو بھی سارا کی نسل سید قیامت تک جو سید ہے ہم نے پگڑی نہیں دیکھنی ہم نے کوئی داری نہیں دیکھنی وہ سید ہو عقیدے والا ہو جیسا بھی ہو وہ حسنہ سرام ہم پر پاجے پر پاجے پر پاجے پر پاجے پر تجھ سمجھے ہی نہیں یار نے کیا آگیا بس میں نے تیزی نہ لیکنی ملاحورہ سردہ قاضی یاد نے لکھا شیواشری میں کتاب ہے بھی علماء اور سعداد اور آپ بھی پڑے لکھے احباب جانتے ہیں اس نے لکھا جہاں نبی جلوگر ہے مدینہ طیبہ روزہ رسول جس قبر میں جس طربت میں جس مقدس جگہ پر میرے نبی جلوگر ہے اور جو مٹی نبی کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جو مٹی نبی سے تچ ہو گئی مس ہو گئی کعبہ بھی بڑی شان والا ہے کعبہ وہ ہے جس پر مرد مومن کی ایک نگاہ پر جائے مومن کی ایک نگاہ پر جائے اللہ گناہ اسے پاک بنا دیتا ہے وہ فرماتے ہیں وہ چاہے کعبہ اتنی شان والا ہے پر وہ مٹی اس کعبے سے بھی افضل ہے عرش اللہ سے بھی افضل ہے جو مٹی نبی کے جسم سے مس ہو جائے وہ تو کعبہ سے افضل ہے اور فاطمہ تو وہ ہیں میرے نبی نے فرمال فاطمہ تو بدع تم منی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے مٹی نبی سے مس ہو جائے تو عرش جالہ ہے میں ان نفوس کا کیا عرض کروں پیشان کیا بتاؤں جو نبی کے جگر سے ہیں اور یہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں اللہ نے قرآن مجید کوشش کرتا ہے اچھا رشتہ ہو بیٹی کا لیکن قربان جاؤں یہاں عجیب مسئلہ ہے بیٹی محمد کی ہے رشتے کرنے والا خود رحمان ہے اور پھر 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 جوڑ تلاش کرتے ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں میں بھی بیٹیوں والوں ہر بندہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ بنے بیٹے کا جوڑ بھی اچھا ہو تو اللہ کو پوری کائنات کے لوگوں میں میں تو مزہ لے رہا ہوں آپ پر دنی لے رہے ہوگے یہ علی کے اولاد بیٹھی ہے نا اور ہم نوکر بیٹے ہیں تو سب تلاش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں میری بیٹی کا اچھا رشتہ ہو میرا دماغ اچھا ہو تو آؤ یہاں بیٹی مصطفیٰ کی ہے ہم جوڑ دیکھتے ہیں ہم جناب والا میریار دیکھتے ہیں تو اللہ کی مخلوق روب و کائنات کا مالک اور خالق ہے نگاہ ماری کون جوڑ ہے نبی کی شہزادی کا کہ نظر پڑی علی پر محام اللہ محام اللہ محام اللہ محام اللہ ہفتر طرح ہفتر طرح جناب بھی کوشش کرتے ہیں پہ میار دو ساڑھا بھینوں اس ہندین Tonل نہیں مقابلہ بڑھتا فلان ال نہیں بڑھتا اُن ائتھے جوڑے ہسین تھی ماں ہوئے جو نبی دے گھر جمدی ہسین تھی اممہ ہوئے جو کہ لو چاہاں نبی دے جو قبلہ بھی بیٹھیں دے میں نہیں کھلاوں تو ساپے تھا اچھے نہیں سکتے لیکن میں جلد ہی مکہیں گا پھر لیکن میں ڈر کوئی او نہیں کر دا پھر توجہ بیٹی او ہے حسین تی ماہ او ہے تو نبی دے بہرے جب بھی انہیں کم از کم جوڑ کرے کم از کم وہ حسین کا پاپا وہ ہو جو رب کے گھر پیدا قرآن کہتا ہے مرہ جل بہرین مرہ جل بہرین یل تقیان دو سمندر مل گئے دو سمندر یہ سمندر ہے نا اللہ سے علاق زبگان جتنے بھی اللہ ان کی خیر فرمائے اللہ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے تو سمندر اپنے اندر خزانے رکھتے ہیں بہت بڑے خزانے ہم تو مچھلی سمائی تیس کے اندر سیفی ہے جناب اس میں ہیرے جواہرات بغیرہ بغیرہ اللہ نے اس قرآن میں دو سمندروں کا ذکر کیا یہ سمندر کون ہے فرمایا کہ مولوی قرآن پڑھ میرا قرآن تمہیں بتائے گا جب قرآن پڑھا تو یخرجو مِنْ ہُمَنْ لَوْ لَوْ وَالْمَرْجَانْ اِن سمندروں سے لَوْ لَوْ وَالْمَرْجَانْ آئے لَوْ لَوْ حَسْنَ ہے مَرْجَانْ حُسَيْن بس میں آخری بات آخری جملہ حُکم آیا کبلہ پیر صحیح و بیس شاہ صاحب میں عرض کروں جناب اللہ فضل تیرے نہ لے فضل تیرے نہ لے نوحے کر دے اے پھٹیاں دے سنگ لگ کے کتے جنت جان محمد اتے والیاں دے سنگ لگ کے کتے جنت جان محمد اور بہت بڑا جملہ میاں صاحب فرمایا اللہ کی بلاد دراجات بلند فرمایے کبلہ سیزادہ کبلہ سید یعقوب علی شاہ صاحب اللہ ان کا چلیس مبی اور صاحب اُرس بھی جناب والا اللہ دراجات بلند فرمایے آنے والوں پر رحم و کرم فرمایے ہماری خالی جولیاں دوہر مورات سے مالا مال فرمایے بہت بڑا جملہ بہت بڑی بات بہت بڑی بات اے دکھیے دا دکھے اے دکھیا جانے اے سکھیے نوں کی خبران سجن جنا دے موت نے مارے موت تک تک روندے کبران اے دکھے اے موت ہنے اے دادا اے دادا حسین ردا کم میں کم میں اللہ اس آستانی لکتا قیامت